اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ بھی اس طریقے سے کورل درام میں خوبصور ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش نا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جی تو دوستو ویڈیو کی شروع کرتے ہیں اس والے ڈیزائن کو ہم ایک سائیڈ پر کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈیزائن کس طریقے سے بھرانا ہے سب سے پہلے ہم فائل میں جاتے ہیں وہ جو ایمیج ہم نے پہلے سے ڈاؤنڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے لے لیتے ہیں اپنا فرسٹ والا ایمیج یہاں سے ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ گلاس کا ایمیج ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیک سائیڈ پر وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ بھی ہے سب سے پہلے ہمیں اس بیک گراؤنڈ کو ریموو کر رہا ہے یہاں سے میں ایک بارٹر کریٹ کر کے اس پر اوپر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ ہے سب سے پہلے ہم اسے ڈلیٹ کریں گے اس کو ڈلیٹ کرنے کے لیے ہم ہم ایمیج کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ٹریس بیٹ میں پہ جائیں گے اور کوک ٹریس میں جا کے ہائی کولیٹی پہ اس کو اس کا بیک گراؤنڈ ہم یہاں سے ریموو کر لیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے اس کو پر اوپر یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد ہم یہاں سے اسے اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا اوریجنل فائل تھی اس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے اتنا کر لینے کے بعد ہم دوبارہ اس کے اوپر ایک لائن ڈراغ کریں گے پین سیلیکٹ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو پر ایک لائن ڈراغ کر دیں گے پہلی لائن یہاں پہ ڈراغ کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک لائن یہاں پہ ڈراغ کر دیں گے ایک یہاں پہ ڈراغ کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پہ دوبارہ شیف ٹھول لیں گے اور یہاں پہ یہاں کلک کرتے ہوئے کریں گے جس سے یہ آسانی سے یہاں سے موگ ہو جائے گا اس کے یہاں سے ہم نے سیٹنگ کر لی اسی طریقے سے یہاں سے سینٹر میں کلک کریں گے اور دوبارہ کنورٹ کرو کریں گے اور یہاں سے بھی اس طریقے سے ہم اسے موگ کر کے گلاس کے پروپر شیف اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے بھی ہم سینٹر سے لے کر اس کو بھی دوبارہ یہاں سے اس کے اوپر یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈبل لائن آگی ہے شاید اس کو ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری لائن ڈرا ہو چکی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اتنا کرنے کے بعد ہم یہاں سے اپنا دوسرا امیج امپورٹ کریں گے یہ وارٹر امیج ہے ہمارے پاس لائن کو پیج اپ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو اس طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد اوبجیکٹ میں جائیں گے پاور کلپ میں جائیں گے اور یہاں سے پلیس انسائٹ کر دیں گے اور یہاں اسی لائن کی اوپر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ اس کے اندر ہمارا امیج فکس ہو جائے گی اس کی آوٹلائن یہاں سے گتم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے بیٹمیپ کر لیتے ہیں بیٹمیپے کلک کریں گے کنورٹو بیٹمیپ اور یہاں سے سے آر جی بی میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آر جی بھی لے لیں گے اور یہاں سے سے اوکے کر دیں گے اتنا کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کی ایک کوپی باہر کی طرف رائٹ کلک کی مزد سے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنا تیسرا ایمیج چاہیے دوبارہ ایمپورٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنے تیسری ایمیج کو یہاں سے ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک فیش ہے ہمارے پاس جس کا شیف اس طریقے سے رکھیں کہ آدھا گلاس کے باہر ہو اور آدھا گلاس کے اندر ہو اس کے بعد یہاں سے ٹرانسپیرنسی لے گا اس کو یہاں سے ہم تھوڑا سا لائٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم یہاں سے اس کو لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا شیپ پروپر وارٹر شیپ یہاں سے شوگا اس کے بعد یہاں سے ہم اس فیش کی ایک اور کوپی لے لیتے ہیں رائٹ کلی کی مدد سے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیں گے اور اس کو تھوڑا موو کر کے اس کا موو نیچے کی طرف کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے باہر کی طرف ایک کاپی بنائی ہے اس کو اس کے اوپر سی اور اگر کی مدد سے دوبارہ اور اسی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو پیج اپ کرنے کے بعد دوبارہ اسی میں جائیں گے ٹرانسپیرس میں اور اس کو یہاں پہ شیڑ دے دیتے ہیں نیچے کی طرف تھوڑا سا ڈارک دے دیتے ہیں تاکہ جو اندر والی فیش ہے وہ میں تھوڑا چھوڑا پر اسے نظر آئے جیسے وارٹر میں اس طریقے سے ہم اپنا ایک خوبصور سا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ڈیزائن تیار ہو گیا جائے گا دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے پسند آئیے پسند آئیے